اسلام علیکم دوستو آج میں پھر اپنی چھت پر ایک مرتبہ موجود ہوں موسم اچھا ہو گیا صبح سے تو کافی گرمی تھی لیکن ہم نے کہا چلو موسم اچھے ہونے کا فائدہ اٹھائیں تو وہ جو ٹریننگ ہم آپ کو تقریباً چار پانچ دن سے بتا رہے ہیں کبوتروں کی کہ نئے کبوتروں کو کیسے ٹرین کرنا ہے تو اس میں سے آج ہم کچھ کبوتر کھولنے والے ہیں دیکھیں کہ وہ کیا حساب کرتے ہیں اپنے گھر جاتے ہیں کہ یہی پہ رکھتے ہیں دوستو ٹائم بغیر ضائع کیے چلتے ہیں اپنے کبوتروں کی طرف دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آج دوستو ابھی ہم نے اپنے پرانے جو لڑنے والے کبوتر ہیں وہ کھول دیئے اور ان کے ساتھ آہستہ آہستہ یہ ایک ایک دو دو تین تین کر کے یہ والے کبوتر کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا سسٹم بنتا ہے اگر گھر گئے تو پیدل جا کے ان کو واپس ہمیں لانا پڑے گا ٹھیک ہے تو کھولتے ہیں اب ہم یہ کبوتر دوستو جیسا کہ آپ کو دیکھایا تھا اپنے کے ان کی ٹریننگ جاری تھی اب ہم نے چھات پہ کھول دیا ہے یہ کافی چھک میں ہے یہ کبوتر ان کو ٹرائی کرتے ہیں آج اڑانے کی ہمسائے ہمارے سولر لگا رہے ہیں تو ان کی ڈھنگ ڈھنگینوں نے شروع کی ہوئی ہے خیر ہے اس کو اگنور کریں گے تو اصل میں یہ ہوتا ہے نا ڈس ڈوس سے کبوتر ڈرتا ہے تو دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے یہ ہم نے چھ سات کبوتر تو کھول دی لیکن وہ ابھی فیلحال دانے کی چکروں میں ہے کیونکہ بھوکے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ایک رہ گیا وہ بھی میں کھول دیتا ہوں دوستو دیکھا ہے نا کہ ابھی فیلحال کسی کبوتر نے بھی جو ہے تو اڑنے کی وونی کی سب میرے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہے ہیں دانے کی طرف دیکھ رہے ہیں تو ہم ان کو یہاں پہ اپنا گھر دکھانے کی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ یہ ادھر ہی اڑکے بیٹھیں گے اور امید ہے کہ کوئی آسانی سے گھر نہیں جائے گا چار پانچ دن کی ٹریننگ کا دوستو یہ فائدہ ہوا ہے کہ یہ مجھے کچھ کچھ پہچان گئے ہیں مجھے کیا کہ دانے کو پہچان گئے ہیں بس دانے کو دیکھ رہے ہیں کاسے کو دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں کوشش کرتے ہیں کیا ہوتا ہے دوستو ایک یہ والی فیمل ہم نے کھولی ہے ابھی اور ایک یہ والی کھولی ہے تو دو یہ ہیں اور باقی آپ نے کبوتر دیکھے میں ہمارے جو کہ ہم نے کھولے ماشاءاللہ سے ابھی تک فیلحال کسی نے کوئی ادھر ادھر جانے والی بات نہیں کی جائیں گے صحیح دانے میں یہ سیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ باستہ ہستہ ان کا دانہ اوپر کر کے ان کو اڑانے کی کوشش بھی کریں گے لیکن وہ آج نہیں کل آج دو تین دن صرف ان کا بس یہی کام ہوگا تو ٹرائی کرتے ہیں ان کو اڑانے کی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے گھر جاتے ہیں کہ نہیں ابھی تک کوئی یہاں سے اڑ کے ایک بھی نہیں گیا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے جن کے یہ کبوتر ہیں تو دیکھیں جی انہوں نے جس طریقے سے ٹرین کیے ٹرین یہی ٹریننگ ہوتی ہے تو کوشش کر پہ ان کو اڑانے کی دوستو آج ہی کھولے آج ہی ہم نے ٹرائی کی تو یہ تقریبا سار ہی آکے بیٹھ کے کوئی بھی در ادھر نہیں گئے دیکھ سکتے ہیں ہمارے دوست کے اسی طرح کی ٹریننگ آپ نے اپنے کبوتروں کی کرنی ہے انشاءاللہ ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کنٹینیو رہے ویڈیو کو واش کرتے رہے جو اس کے علاوہ میرے اپنے ذاتی کبوتر ہیں جو شام کو اڑا کے میں نے آپ کو دکھائیں انشاءاللہ ان کو بھی ایک دن روشنی میں کھولیں گے اور آپ کو ان کو بھی بتائیں گے چینل کو واش کرتے رہے سبسکرائب اور لائک ضرور کریں انشاءاللہ دوستو آپ کو اس باہر مزہ آئے گا دوستو ایک مطلبہ پھر ہم آرے میں ٹرائی کرتے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے اس باہر تو ہوا کی وجہ سے زیادہ اوپر ہو گئے دیکھیں کیا کرتے ہیں ہمارے کی پھوٹر بیٹھنے ہیں یہ تین چار تو گئے لیکن پھر واپس موڑے دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے ادھر آتے ہیں کہ ادھر گیا دوستو ان میں سے تین چار اور کے گھر گئے دیکھیں ہیں اوروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں ان کو دوبارہ سے اڑا کے بٹھاتے ہیں اگر جتنے جانے گھر جانے وہ چلے جائیں پھر ایکی دفعہ ان کو جانے لائیں اور پھر ہی آتے چھوڑیں گے کچھ واپس آرہے تھے لیکن وہ دوسرا جو گھر جانے والا کبوتر تھا تو اس نے پھر سے جو اینا تو ہے اس کو جو واپس پرستے میں تھے ان کو بکھار لے گئے آہ 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 تو دوستو دو مادیاں ہم نے اور چھوڑی ہیں ایک آہ یہ چتری فی میل ہے اور ایک وہ فائٹ ہے آہ وہ نیچے نیچے گھس رہی ہے یہ یہ دیکھیں اس کو بھی کوشش کرتے ہیں اڑا کے بٹھائیں گے کہ پھر کیا بنتا ہے دوستو ان میں صرف تین کبوتر ہمارے رہ گئے ہیں جو کہ آہ نہیں گئے واپس ابھی دیکھتے ہیں ان کو پھر اڑا کے بٹھاتے ہیں اگر جانا ہوگا تو چلے جائیں گے نہیں توڑ کے تو بیٹھ جائیں گے ٹھیک ہے ایک آہ یہ ہے ہمارے پاس ایک یہ چترا کابرا ہے ہمارے پاس اور ایک فی میل ہے چائنہ سفید کلر کی ٹھیک ہے ان کو پھر سے اڑاتے ہیں ماشاءاللہ سے دوستو ایک مرتبہ پھر یہ اڑ کے ہمارے پاس بیٹھ گئے اپنے گھر نہیں گئے تو ان کو بس سیٹنگ ابھی اسی طرح کرتے رہیں گے جو دوسرے لائیں گے تو ان کو پھر چھوڑ دیں گے صرف لاچڑ کے لئے چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے رہیں گے بس دوستو یہ ہی ان کی ٹریننگ ہے اور یہ ان کی ٹریننگ کا حصہ ہے کبوتروں کو اسی طرح ہم ٹرین کرتے رہیں گے انشاءاللہ تو ابھی ہم لینے جاتے ہیں کبوتر اور پھر آپ سے ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد کبوتر ہم ادھر سے واپس لے آئے ہیں تو ابھی ایک ایک کر کے یہاں پہ ارام ارام سے چھوڑتے ہیں اب اس کے بعد ان کو اور اڑائیں گے نہیں صرف آج یہ ان کی لاچڑا جو ہے تو وہ ہی کرائیں گے اور ان کو اپنی گھر کی شناخ کرائیں گے ایک دفعہ ادھر سے ہم واپس لے آئے ہیں ٹھیک ہے جتنے ادھر گئے تھے دو تو گئے ہی نہیں ہیں اور باقی جتنے گئے تھے وہ ہم لے آئے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو چلے اب ان کو ایک ایک کر کے یہاں چھوڑتے ہیں اور آپ بھی دیکھیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں تو ان کو ہم نے ابھی فیلحال دانے پہ لگائے ہوئے دوستو ایک 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 کر کے ہم چھوڑے ہیں کبوتر تقریباً یارہ کبوتر کھولے تھے ہم نے دو رہ گئے ہیں اور نو ادھر گئے تھے جو کہ ہم واپس نو کے نو لے آئے ہیں ٹھیک ہے میرے دوستو تو چلیں دیکھتے ہیں کہ کیا سسٹم بنتا ہے تو سارے کبوتر تو ہم نے چھوڑ دیا ہیں ادھر نیچے زمین پر تو یہ گھنے کے عادی ہیں تو ان کو اب چلے ایک مرتبہ پھر اوپر اپنے تے پہ بٹھاتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سسٹم بنتا ہے اب پھر سے انشاءاللہ دوستو امید ہے اب یہ نہیں اڑکے جائیں گے دیکھیں وہ دو اڑکے گئے ہیں تین گئے ہیں اور یہ سارے خود ہی سے پھر سے اڑ گئے ہیں کوشش کرتے ہیں ان کو بٹھانے کی آہ 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 آ تو دیکھیں پھر کیا بنتا ہے اب باقیوں کو حساب سے دیکھتے ہیں کہ وہ بھی جاتے ہیں کہ نہیں جاتے دوست کو فون کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے دوستو ادھر سے دو کبوتر آئے ہیں واپس یہ دیکھیں جی اور دیکھتے ہیں شاید بیٹھ جائے یہاں پہ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ مجھے امیر ہے کہ بیٹھ جائیں لکن مشکل لگ رہے رو 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 مجھے دوستو کبوتروں کو ادھر سے ڈرائیا جا رہا ہے لیکن وہ ادھر آتے ہیں اس طرف لیکن جو ہے نا تو واپس چلے جاتے یہاں بیٹھ نہیں رہے تو آج پہلا دن تھا دوستو اتنا آسانی سے تو یہ نہیں ہلتے آپ دیکھتے رہے انشاءاللہ دو تین دن میں یہ ادھر آ کے بیٹھیں گے جب وہ ادھر سے ڈرائے گا بھی فیلال وہ تھوڑا سا وہاں سے ڈرائے گا لیکن لانے ہمیں ہاتھ سے ہی پڑیں گے تین چار کبوتر یہاں پہ ہیں ان کو بھی ایک مرتبہ پھر اڑاتے ہیں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے وہ بھی اگر جانا ہو تو چلے جائیں پھر ایک ہی دفعہ سب کو لائیں یہ ایک سفید کبوتر ہے ٹھیک ہے یہ مادی ہے سفید یہ بالکل بھی نہیں گئے اپنے گھر اس کے علاوہ یہ ایک غورہ کبوتر یہاں پہ بیٹھا رہ گیا ایک ہواسکرٹی کابر ہے یہ بیٹھے میں تو ان کو بھی اڑا کے دیکھ لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں دوستو جو پہلے کبوتر لے کر آئے تھے وہ دوبارہ واپس چلے گئے یہاں پہ وہ اپنے ایک وہ سفید یہ والا رہ گیا ایک چائنہ مادی رہ گئی ہے ان کو اڑا کے دکھاتے ہیں کہ کیا اس آپ کتاب ہے انہوں نے جانے ہیں کہ نہیں جانے ہیں ان کے موٹ کا کچھ نہیں پتا چلتا تو چلیں اللہ خیر کرے اڑا کے دیکھتے ہیں تو دوستو یہ سفید بھی آگیا ہے اور وہ چائنہ مادی بھی آگئی ہے واپس ٹھیک ہے سفید چائنہ مادی ہاں تو یہ تو آگئے دوستو اڑ کے بھی بیٹھ گئے ابھی کال کرتے ہیں دیکھتے ہیں ادھر کیا سسٹم ہے دوستو دو جو رہے ہیں بڑے اماندار یا وفادار کبوتر ہیں ان کو ہم اڑانے کی کوشش کرتے ہیں اگر انہوں نہیں جانے تو جائیں ایک مرتبہ پھر سے لیکن مشکل لگ رہے کہ جائیں چونکہ لڑنے والے کبوتر ہیں اس لئے ہم اس طرح کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ کسی کے سال لگے یہ ایک سفید مجھے لگ رہے کہ گئے اور دوسرے بھی پیچھے گئے کیونکہ ہم نے زیادہ ہلا دیا ان کو اس طرح نہیں کرنا تھا صرف اڑا کے بٹھانا تھا تو وہ جو دو بچے تھے وہ بھی گئے آہ آہ تو اپنوں کو بٹھائی لیتے ہیں دوستو اور پھر جاتے ہیں اس کے گھر دوستو کبوتر ہم نے اڑائے لیکن دو کبوتر جو آپ کو دکھا رہے تھے کہ وہ یہاں پہ بیٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں ذرا سا ہم نے ان کو تنگ کیا ہے تو وہ واپس اپنے گھر چلے گئے ہیں وہ بھی چلے گئے ہیں تو سب کے سب یارہ کبوتر ہم نے کھولے تھے اب اس وقت وہ واپس چلے گئے ہیں تو اب ان کو جا کے ہم پکڑ کے لے کے آتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے پھر انشاءاللہ کل ہم آپ کو دوبارہ یہ کھول کے دکھائیں گے اسی طرح آلہ کرے کہ اس طرح کچی دھوپ ہو تو کیونکہ ابھی دوست بھی ہمارے کبوتر کھول لیں گے تو پھر یہ کبوتر ادھر ادھر جا سکتا ہے گم سکتا ہے کیونکہ بھوکا ہے پیاسا ہے تو اوروں کے پاس بھی بیٹھ سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو کو یہاں پہ انڈ کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ سے کل ملتے ہیں لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سکھنے کو ملے گا اگر آپ نے اس سے کچھ سیکھنا ہے یا اس کے بارے میں کچھ سوال کرنا ہے تو آپ کمنٹس میں مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو جواب دینے کے لئے اینی ٹائم حاضر ہیں تو چلے دوستو دس از وقاس علی شاہ سائننگ آف گوڈ لک